وہاں کلاسیں ہوئی اور ان کے استاد نے ان کا امتحان لیا تمام اسادیزہ اب وہ ان کے شاگرد تھے ہمارے صاحبہ بڑے بڑے اسادیزہ نجف کے اس میں علامہ تحقیق بھی اخبار میں ایک مثال شہزادی کی تصویر چھپی ہے کلاس میں لائے یہ آر فقی اور وہ سہارے نماز گزار تحجد گزار اور سب اسلامی علامہ مثال ہمارے لئے شاگرد تو کہہ رہے ہیں کہ تصویر نکال رہے ہیں سب حس پڑے کہ آپ یہ تصویر کہ آج یہ کا موضوع یہ ہے سب کو دیا پیس کو دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں بتا دیں کہ جو ہیں ایک مرتبہ حضرت آغا امیران امینین کی زیارت اور یا یہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شرعی طور پر حلال طور پر اس کے ساتھ شادی اور اس کے ساتھ زیارت آغا امیران امینین اور ایک خاتون وہ بھی شہزادی یعنی سمجھیں شہزادی یعنی میس ورڈ جو بھی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دنیاوی مکمل اسباب اسامان کے ساتھ یہ امتحان سب کو بتا دیا کہ دیکھیں اور سب اپنے اپنی رائے دیں تو بال لوگ وہی پر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آغا امیران کی زیارت تو خیر بات میں ہو سکتی ہے مرنے کے بعد ہو سکتی ہے مثال شفعات ہو سکتی ہے لیکن یہ دنیا میں یہ ناقب وہ نسیہ کہتے ہیں بال نے اسی کو انتخاب کر لیا بال نے شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ ہم نہیں کہہ سکتے تو جہاں آیت اللہ حضرت علامہ تقیب حضی کے پاس پہنچے اب یہ پھر وہاں پہ جو ہیں قیفیت بدل گئی یہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں پہنچا انہوں نے فرمایا کہ اسی لمحوں میں وہ پہنچے کہ آغا امیران ان کے پاس اور اسے جگہ جگہوں پہ جہاں اہلی وید کی زیارتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ یہ سارے ان کی ایک ہی دفعے میں ہیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں اور انہوں نے چونکہ اعلان کیا کہ میں جو ہیں ایسی اب نہ معلوم مجھے مکمل یاد نہیں کہ ایسی کتنی خواتین اور اس کے ساتھ شادی ان سب کو ایک زیارت آغا امیران اسی دوران حالت مکاشفہ اور احس میں آغا امیران کی زیارت ہو گئی اور وہ ایک دفعہ ماحول رک گیا وہیں پہ لوگوں پہ ایک خاص حالت تحریح ہو گئی اب وہ باقی مجھے نہیں معلوم صرف اتنا عرض کروں گا خلاصہ کہ جب یہ خود فرمائے جب میں ہوش میں آیا تو استاد نے کہا کہ جا کر زیارت کر کے آئے ہو یعنی یہ ساتھ تک ان کو پتا ہے کہ یہ شخص گئے ہیں عالمِ عروا میں جا کر احلی بیت سے ان کی زیارت ہو گئی تو ابتحان ہوتا ہے تو بعض لوگ وہی پہ ہی کیونکہ ایک عارف شخص کے پاس درست حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ آغا امیران کی زیارت تو بعد میں ہو جائے گی ضروری لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہا کہ نا انہیں زیارت کی قیمت ہوتی ہے دیدار آغا میرے امیران تو یہ ان کے یادداشتوں میں اور ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اگر ہم اپنے غریضہ جنسی پر قابو پا سکیں تو لہٰذا ان کے بارے میں مطالعہ کریں حضرت یوسف کا موجزہ یہ موجزے سے کم نہیں ہے یہ کہ علامہ تقی جیسی ہستی وہ استاد کے سامنے یہ چونکہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور استاد نے گواہی دی کہ پھر اسی حالت میں وہیں پر زیارت ہو گئی تو اخلاق جنسی سے آزاد ہونا بڑی سعادت ہوتی ہے البتہ ان حرافات سے آزاد ہونا کہ انسان اسیر جنسیات نہ ہو برمحمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم